جائہند دوستو UDC آرے میں آپ کا سواکت ہے دوستو ابھی ہم بات کریں گے روائل چیلنجز بینگلور اور کولکاتا نائٹ رائیڈرز کے بیچ میں ہونے والے IPL کے اگلے میچ کی لیکن اس سے پہلے دوستو سب لوگوں کو مبارک بات جو پچھلا IPL کا میچ ہو رہا ہے اس میں جو جو ہم نے بولا تھا ایک دم وہی ہوا ہماری پچ ریپورٹ کہہر مچا رہی ہے دوستو ہم آپ کو اپنا رینک دکھائیں گے ہمارا Captain Zero پہ آؤٹ ہو گیا اس کے باوجود بھی آپ ہمارا رینک دیکھئے جو بھی آپ کو ٹیم ملی ہے اس کا رینک آپ کو دکھائے جائے گا ابھی اور اپ ڈیٹ ہوگا شاید ٹیم 1 آپ کو نہیں ملی تھی دوستو رینک اس کا بھی حالانکہ ٹھیک ٹھیک چل رہا ہے لیکن آپ کو ٹیم 2 دی گئی تھی آپ کو ٹیم دکھاتا ہوں گا یہ دیکھئے اس میں آپ دیکھئے چلو بدقسمت ہی رہی ہمارا Captain Zero پہ آؤٹ ہو گیا ہمارا رینک دیکھئے head to head کی ٹیم ہے دوستو یہ میں پھر بتا دوں Grand League کی ٹیم نہیں ہے یہ head to head کی ٹیم ہے ٹھیک ہے اب دیکھئے میں نے کیا کیا بولا تھا اور کیا کیا ہوا جو میں نے بولا ڈٹو بھائی ہوا تو یہ تھی UDCRA کی پچھ ریپورٹ میں نے بولا تھا toss winner balling کرے گا definitely balling کرے گا یہاں تک کی captain نے بولا بھی ڈیو اس کے mind میں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے بولا تھا top 3 یا 4 میں سے 2 player بڑا score کریں گے تو دیکھیں کیا وہ بڑا score بنا آپ کو بتانا ضروری ہے میں نے کل رات کو جو prediction کی تھی وہ آج رات کو گھٹ رہا ہے دوستو تو یہ دیکھئے دوستو top 4 میں سے میں نے 2 بلا تھا یہ دیکھو 2 بڑے score جو آئے وہ top 4 کے میں سے 2 player کے ہی آئے 55 run اور 41 run انہی دونوں کے آئے اس کے بعد میں نے بولا تھا کہ وال death ballers ہی وکٹس لیں گے یا ایک کوئی پرائیم سپینر لے کے جا سکتا ہے لیکن death ballers important یہ میں نے بولا دیکھیں جو رہا کیا چل رہا ارمان نے death میں بالنگ نہیں کی دوستو وکٹس حالکہ لے کے گیا تین اٹراجن کو death میں وکٹس ملے اور اس کو بھونیشور کو death میں وکٹس ملا تو 6 میں سے 3 وکٹ death میں گئے دوستو یعنی death ballers نے وکٹس لیے اگر ہم بات کریں death ballers کی بات کریں تو ایک منٹ کہاں پہ آیا یہ رہے دو وکٹس death میں دکھ رہے ہیں دوستو ہمیں ایک وکٹ یہاں پہ دکھ رہا ہے یہ بھی لگ بگ death کا تو 6 میں سے 4 وکٹ death میں گرے دوستو اس سے بڑیا کیا ہے اس کے بعد میں نے کیا بولا ہے سیکنڈ اننگز میں کہا گھٹے گا یا تو ٹاپ دو پلئر بڑا سکور جائے گی حالانہ کیول میڈل آرڈر کچھ نہ کچھ کرے گا پورے IPL میں جتنے بھی میچ ہیں اب تک کولیپس نہیں ہوا تھا لیکن UDCR نے کہہ دیا تھا کہ کولیپس ہوگا تو کیا کولیپس چل رہا ہے دیکھیں جرا کیا بات ہے 13 پہ 3 یہ دیکھئے دوستو کولیپس ہو رہا ہے اتنی بڑی پریڈکشن دوستو اب تک جس ٹیم نے ٹاس جیتا جو ٹیم بالنگ کر رہی ہے وہ میچ جیت رہی ہے لیکن IPL کے دوستو جتنے بھی میچ ہوئے ہر بار بالنگ ٹیم جیتی ہے رات کو لیکن میں نے کتنے کانفیڈنس سے کہا تھا کہ ابھی بالنگ ٹیم نہیں جیتے گی کولیپس ہو جائے گا آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے دوستو کل کی ویڈیو میں پڑھ آئے کول لیپس بڑا بڑا میں نہیں لکھ آئے اور اپننگ بولرز بی امپورٹنٹ اپننگ بولرز دوستو پرسید کریشنا بولٹ دونوں وکٹ لے کے جا رہے مانتے ہو UDCRA کی پیچ ریپورٹ کو دوستو اگر آپ ریپورٹ اچھی لگی دوستو ایک دن پہلے چوبیس گھنٹے پہلے یہ ریپورٹ آپ کو ملی تھی دوستو ایک پیارا سا کمنٹ UDCRA کے لیے ضرور کریے گا لائک تو آپ کرید ہوگے پیارا سا کمنٹ UDCRA کے پیچ ریپورٹ کے لیے ضرور کریے گا تو چلیے دوستو سیم پیچ ریپورٹ بنانے چلتے ہیں لائک مجھے پتا ہے آپ نے کر دیا ہوگا پھر بھی دوستو میرا کہنا فرض ہے اگر آپ بھول گئے ہو تو ایک لائک ویڈیو ضرور دبائیے اور یدی آپ ہماری فیملی کے ساتھ پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہو تو سبسکرائب والا بٹن دبائیے جیسے ہی بیل آئیکن آپ دیکھے آل پر کلک کر دی جیسے ہوگا کیا جیسے ہی میں اگلی ویڈیو اپلیو کروں گا دوستو اس کا لنک آپ کو اوپر نوٹیفیشن ٹیب میں مل جائے گا اور سب سے پہلے میری ویڈیو دوستو میرے آپ دی مانتی ہو مجھے خود یقین نہیں ہوتا اتنی تگڑی پیچری پور چلو مہنت ہے ہارڈ بار کیا اپنا ٹھیک ہے یہ دیکھئے ویڈ شمی یہ دیکھو یہ کوئی کمینٹ ہے کسی نام کے بندے کا کمینٹ ہے اس نے لکھا ہے ویڈ شمی ٹھیک ٹھیک ای ریمیمبر ڈیو آن لی سر ماسٹر پردیکشن دوستو یہ دیکھئے شمی نے جب ٹین ویڈ لیے کوئی میچ ہوگا تو انہیں ہماری یاد آئی یعنی اس سے پہلے میچ میں بھی اپنی پیچ ریپورٹ دھماک کے دار رہی ٹھیک ہے چلتا رہے یہ سب اب بات کرتے دوستو اگلے میچ آپ کو پرانا میچ دکھانا اس لئے دو منٹ ضروری ہو تا آپ پتہ لگ جس بندے کی آپ پیچ ریپورٹ یا اس کی ٹیم پیچ ریپورٹ کیسی ہے چلیئے دوستو شروع کرتے ہیں پاور آف یو ڈی پیچ ریپورٹ کا اگلا پارت جو آج کا میچ ہے اس کے پہلے دوستو ہماری ٹیم آپ کو ملتی ہے ٹیلی گرام چینل پہ یہ رہا دوستو ہمارا ٹیلی گرام چینل جہاں پہ آپ کو ہماری ٹیم ملتی ہے اگر آپ نے دیکھ بڑی بڑی تو یہ رہا دوستو بیڈ 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 دوستو شروع کرتے کونسا میچ بینگل آر وار سیز کال کاتا ٹھیک ہے سب سے پہلے دونوں بڑے اپس چیک کیے جائیں گے کہ ان کے پاس کوئی اپ ڈیٹ ہے اس کے باد اپ ڈی سب سے بہلے چیک کریں گے جی نہیں یہاں پہ کچھ بھی نہیں آیا دوسرا بڑا اپ چیک کیا جائے گا اس پین کرک info یہاں پہ کچھ آیا آیا سکورڈ میں چلیں گے کلوز کریں گے یہاں پر بھی کچھ نہیں آیا دوستو یعنی دونوں بڑے اپس پہ کچھ نہیں آیا تو دیکھ لے چلیں گے دوستو udc آرے کے پاس کیا کوئی update ہے انس کے بارے میں دیکھا جائے گا میرے پاس ایک ویسٹ آئی ہے سب سے پہلے ہمیں آپ کی پچ ریپورٹ ہی دیکھنی ہے تو چلیے دوستو آپ کی ڈیمانڈ سر آکھوں پہ دیکھنے چلتے ڈی دیوائی پاٹیل آگے کیا آئے سپورٹ اکیڈیمی ڈاکٹر ڈاکٹر ضرور لگائی ڈاکٹر ڈاکٹر ڈی وی پاٹیل سپورٹ اکیڈیمی سپیلنگ غلط ہے کیا اے سی اے اس کے بات ممبئی ممبئی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے دوستو ٹھیک ہے اب بات کریں گے دوستو یہاں پہ پیچ ریپورٹ کی دیکھیں جرہ کیا کوئی میچ ہوا اس گراؤنڈ پہ چیک کرتے ہیں ایک بار اندر سے چیک کرنا بڑھے گا کوئی بات نہیں یہ ہوا تھا وان پارٹل پیس نہیں ایک ہی میچ ہوا ہے مجھے پتا ہے یہ رہا تو یعنی کی وہ میچ اتنا تگڑا تھا کی ٹیم دو سو بنا کے بھی ہار گئی لیکن شروع میں تنگ ضرور کیا تھا پیس سروں نے یہ مجھے پتا ہے دیکھیں جرہ ڈیٹیل میں پیچ ریپورٹ کا مطلب ہی ڈیٹیل ہوتا ہے تو دیکھیں جرہ شروع میں ہوا کیا تھا مہنت تو لگے گی دوستو پیچ ریپورٹ اتنی مہنت سے بنتی ہے تب ہی تو چوبیس گھنٹے پہلے پورا پورا فیوچر جان لیتے ہا نا اب یہ کیا ہو یہ دیکھ سندیب شرما کو ایک رن پڑا ارش دیب کو بھی کچھ خاص رن نہیں پڑے پھر سندیب کی تھوڑی سی دھولائی ہوئی اوڈیون سمیتھ کو سکور نہیں پڑے ارش دیب کو سکور نہیں پڑے سمیتھ کو پھر پھر وکڑ ملگا سپنر کو یعنی پہلے چھ اوڈ پیس سنے ڈالے اور انہوں نے دکت ضرور کی اٹ کی میں نے دیکھا ڈوپلی ایسی کیسے سٹرگل کر رہے تھے پیس سر کی آگے تو شروع میں پیس سر کو ہیلپ ملے گی یہ بات شور ہے ہم اس طریقے سے پیچ ریپورٹ نہیں بناتے ہم اپنے طریقے سے بناتے ہیں یہاں پہ ٹاپ فور پلیئرز بل بی امپورٹنٹ سی دھی سی بات پتہ لگ رہی ہمیں فرس ان میں کیا گھٹے گا فرس ان میں ٹاپ فور پلیئرز بل بی امپورٹنٹ این این ون پلیئر made 70 plus and one player will made 40 plus ٹھیک ہی ریس 2 will be out under 20 اور 25 اس کے آراؤن ٹھیک ہے اس کے بعد وکیٹس کسے ملیں گی ون چینج وکیٹس تو خاص گری نہیں لیکن وکیٹس تھوڑی بہت تو گری گی اور سپنر نے یہاں پہ راؤل چاہر نے ٹھیک تھاک بولن کی لیکن دوسرے سپنر کی بہت دلائی ہوئی تو only اگر لکھا جائے یہاں پہ only 2 3 وکیٹس should fall 2 4 لکھ لی دیئے یہاں پہ ٹھیک ہے 2 یا 4 وکیٹس should fall so death ballers will be important ٹھیک ہے یہ ہماری یہاں پہ prediction اب دیکھتے ہیں second innings میں کیا گھٹے گا تو second innings کی جہاں تک بات کی جائے top 3 players top 3 players will be a good option good option for fantasy team یعنی یہ لگ بگ 3 ملا کے نا 20 40 40 سرم بنا کے جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد and a finisher and one finisher wickets کون کون لے گا دھلائی ہو گی یہاں پہ لکھنا پڑے گا کی 5th baller 5th baller will take 1 or 2 wickets and also 2nd pacer یعنی جو opening میں دوسرا baller ہوگا ٹھیک ہے only 4 to 5 wickets 4 to 5 wickets should fall bangalore bangalore ground p match kill to kia or 200 plus target bina v chukie house ground way hara bina harashal siraj or akash dv akash dv akash dv ایک نیا چہرہ تھا دوستو right time fast medium balling کرتے ہیں کیسی balling کی ایک bar دیکھا جائے kia akash dv ne wikets to mila leckin balling میں اتنی اچھی نہیں کہوں گا کیونکہ بہت ایک طریقے سے 12 کے run nit سے بھی زیادہ سے ان کو score پڑا جو میں نہیں چاہتا تھا کہ اتنا پڑے حالانکہ سراج کو اس سے بھی زیادہ پڑا لیکن سراج نے نام کمایا ایک میچ میں اگر دھلائی ہو بھی گئی تو کوئی فرق نہیں پڑتا انہوں نے نام کمایا وہ ایک اچھے بھولر دوستو اور لگاتار بہت تگڑے پیس پہ سکتے بھول بھول سکتے بھول سکتے بھول سکتے بھول سکتے شہواز احمد لیکن ایک آور تھا ٹھیک ہے سکتے سکتے بھول بھول سکتے 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 پلائنگ اگر ان کی بات کریں تو اب تک میرے پاس کوئی ایسی اپ ڈیٹ نہیں ہے کہ نیا پلائر کھیل رہا ہو ٹھیک ہے تو فیلال کی لیے ہم یہ ہی پلائنگ 11 مانیں گے کسی کے لیے کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے تو بینگل اور کی پلائنگ 11 سیم رہے گی کہ اگر یہ چینج کرنا چاہے تو شہوہواز احمد کی جگہ محی پال لوم رو کو موقع میں ہم نے کوئی اپ ڈیٹ بتائی تھی تو اسی کو دیکھ کے آج کے میچ میں پھر اپ ڈیٹ اٹھائی جائے گی تو دیکھیں جیرا کیا پچھلے میچ میں کوئی اپ ڈیٹ ہم نے بتائی تھی یہ دیکھیں کتنی مہینہ سے پیچ ریبورد دیت دوستو ہم لوگ آپ کے لیے یہ چینئے کی اپ ڈیٹ ہے یہ بچہ نہیں کیا یہ بچہ نہیں کیا اج ان کے رہانے most probably کون وے آرون فنچ پیٹ کمین ہا فس ٹویک کیلئے نہیں رہیں گے تو ابھی بھی اویلیابل نہیں رہیں گے تو ظاہر سی بات ہے دوستو ان کی بھی کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے ان کی ٹیم بھی سیم رہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے کون نہیں کھیل رہے ان کے چمیکہ کرونا رات نے بڑا نام محمد نبی بڑا نام نہیں تو دوستو ان کی بھی سیم رہے گی وائن کٹیش ایر اج اجن کے رہانے اوپن کرتے ہو دیکھیں شیر ایر میں تھک چکا ہوں دوستو لیکن پھر بھی آپ کے لیے میں ویڈیو بنا رہا ہوں بہت مہند لگتے سار آب دین اس کے باد آپ کو اتنی تگڑی ٹیم کروں گا آپ کو جتنی بھی ٹیم لگانی ہے میکسیم 20 ٹیم لگا سکتے ہوں ساری ٹیم دوستو آپ کو یہاں پہ 29 روپیز میں ہی لگیں گی آج جوائن کیجئے کل زیادہ پیسے کیوں لگانے آج آپ جوائن کیجئے ایک فائدہ دوسرا فائدہ بیٹ بول پہ کھلنے کھلنے آپ یہاں پہ فری گی وووے میں تین ٹیم میں لگا سکتے ہو 25 ہزار روپی پرائز دوستو یعنی کی بیڈ بول پہ ہر آئی پی ملتا ٹونٹی فائف تھاؤزن کا جو بہت بڑی بہت دو فائدہ تین فائدہ ہیں بیڈ بول پہ تیسرہ بڑا فائدہ کیا ہے تین فائدہ ہیں دوستو میرا بتانا فرض ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میرے یوزر وہاں پہ کھلے جہاں پہ سب سے کم لگ رہے ہیں یہاں پہ چار بڑے ملتے جہاں پہ سب سے کم کمیشن کمپنی کا یہ دیکھئے یہاں پہ 400 بھی نہیں گئے 222 روپیز لگیں گے 5 پرتیش آپ کا بونس یوز آئے گا یعنی گیارہ روپے کمپنی کمائی کتنا کم ریٹ کہیں پہ بھی نہیں دوسرا بڑا کانٹیسٹ یہ والا دوستو یہ head to head اس میں کمپنی پچیس روپے کماری کوئی اور اپ 75 روپے کماتا ہے یہ والا یہ 150 میں ملتا ہے دوستو ہمارا brush tool یہ 150 میں ملتا ہے یہ بہت کم ریٹ ہے اور یہ والا کونٹیسٹ ایک کو نیچے کیا جائے گا یہ 57 50 میں ملتا ہے تو جہاں پہ کم پیس لگ رہا وہاں پہ کھے لئے ٹھیک ہے اب اگلا ویڈیو کا portion cover کرتے یعنی پرائیم پلیئرز کا دوستو تو پرائیم پلیئرز کی بات کی جائے دونوں ٹیموں کی بات کی جائے گی دونوں apps پہ بات کی جائے گی دیکھا جائے رینک جو بہت آگے چل رہ رینک بینگل لور جو اس گراؤن میں واپس آت چکی ہیں ویرات کوھلیا اپنی فارم میں واپس آت چکی ہیں دینیش کارت اور انو جراؤت یہ چار بیئر بہت بڑیا فارم میں چل رہے ہیں ان کے بعد بیٹنگ کرنے کون آتا ہے یہ بھی آپ کو بتا ہونا چاہیے کیونکہ ہر بار چار ہی ویگ پلیئر کچھ کریں یہ تو ضروری نہیں ہے ان کے بعد شرفان ریدر فورد ہے جو ویسٹ انڈین پاور لے کے آتے ہیں حالان کی بیٹنگ آل راؤنڈر ہے اب ہمیں ان کی فارم کا کوئی اندازہ نہیں ہے تو ہم کوئی کمنٹ نہیں کریں گے دوست اور ہم لیں گے بھی نہیں پرائیم پلیئر میں آپ ایڈ کرنا چاہو آپ لوگ کر سکتے ہو ٹھیک ہے لیکن ابھی کے لیے ہم نہیں کریں گے ہمارے پاس بن اندو ہسارنگ ایک آپشن ہے جو چار اوبر کر رہے ہیں ٹیم کا کولیپس گیا تو آپ کو ویٹنگ بھی کر دیں گے وہ آپ کے لئے پانچ ماہ وکل ہو جائے گا اس کے بعد بال ہرشل پٹیل ہمیشہ کی قرار کرتے اور محمد سیراد یہ دونوں دیت بال کرتے ہیں آپ کے لئے کولکاتا کی ٹیم ہے چکر ورطی کی پرانی ٹیم ہے او سوری میں گلت پک کر کر ابھی بھی وہ ہی دوست معافی چاہتے ہیں ٹھیک ہے ڈیویڈ ویلی کچھ خاص نہیں کر پائے دیکھے جرا ہم بھی دوست میں نے کہا میں تھک چک ہوں تو تھوڑی بہت گلتی ہو جاتی ہے دوست آپ کے لئے ویڈیو بن رہی ہے دوست تو ہم نے سیراج کو لے لیا ہم نے ہرشل پٹیل کو کیول تین بولار پروپر لیے گئے ہیں اس کا آپ چاہے تو سکرین شاٹ بھی لے سکتے دوست اس طریقے سے اب بات کریں گے دوست دوسری ٹیم کی اس کا سکرین شاٹ لے چکے ہیں یعنی کولکاتا کی ٹیم جہاں بیٹنگ گراؤنڈ پہ آتی تو بہت تگڑا کرتی ہے دیکھے جب بولنگ گراؤنڈ پہ تھی تو انہوں نے کیا کیا تھا رہانے بیٹنگ کرنے آئے نیتی شرانہ اور بیٹنگ گراؤنڈ پہ بہت قیر دھاتے ہیں دونوں کو ٹیم میں رکھا جائے گا اس کے بعد شرے سیئر کو چھوڑ ہی نہیں سکتے دوستو شرے سیئر ایسا پلیئر ہے دوستو جو ابھی کیا دوستو ایسی فارم میں چل رہا جو ہر بندہ چاہتا ہے اس کے بعد رہانے اور بیلنگ دوستو دونوں بہت بڑی فارم میں چل رہے ہیں لیکن ابھی ہم دونوں کو ویٹنگ میں رکھیں گے دریکل چلیں دوستو ان کی بنتی ہے دوستو اس کے بعد مابی نے چار ور کی چکر ور تی نے چار ور کی سپن ٹریک نہیں تھا لیکن یہ تو سپن ٹریک تھا لیکن جہاں پہ سپن ٹریک نہیں رہے گا کرے دوستو سبھی سائیڈ پہ رکھ بات کر گی آپ لوگ ان کی اپنا سنیل نارائن کی بہت بڑی اپ آم میں لیکن امیش یاد سے مجھے کوئی خاص امید نہیں پہلے بالنگ آگے تو مجھے بہت امید ہوگی کیونکہ ان کو سٹارٹنگ میں چار اوبر کروا دیا جاتے ہیں تین اوبر کروا دیتھ رکھا جاتا کول کبھی چار اوبر سٹارٹنگ میں کروا دیا جاتے تھے تو یہاں پہ ان کول کھ 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 چکر بارتی مسٹری کے طور پر ہم ٹیم میں رکھیں گے باقی اور میں کوئی ان concern نہیں چکر بارتی کو رکھنے کا سپن وکیٹ نہیں ہے تو یہ آپ کے ہو گئے دوستو پرائم سکول کھ 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 رہانے میں نہیں رکھا دوستو میں پہلے بتا رہا ہوں بیٹنگ ٹریک ہے رکھنے کو آپ بھیں سکتے ہیں لیکن ایک چیز دھیان میں رکھنا میں دو طریقے سے آپ کو ٹیم بنا کے دکھاؤں چیک کرتے ڈی سی ری پیچ ری پورٹ اس کے آرنگ ٹیم بنے گی دوستو ویڈیو اچھی لگ رہے لائک کر دی جی سب سکرائب کر دی اور اگر پیچ ری پورٹ کے بارے میں دو شب آپ کہیں کہ بہت اچھا لگے گا ٹیلی گرام میں پھر بتاؤ دوستو میرا ٹیلی گرام بہت ضروری ہے لنک کہا پہ ٹیلی گرام کا ڈسکریپشن میں جا کے یہ رہا دوستو ٹیلی گرام کا لنک ٹیلی گرام آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے دوستو ٹیلی گرام آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے ٹیلی گرام ضرور جوائن کر یہ ٹیلی گرام پہ آپ کو میری ٹیم ملتی ہے جس ٹیم کے ساتھ میں کھیلتا ہوں ٹھیک ہے لنک میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو کلیر کریں گے لائک آپ نے کر دیا ہے ٹیم بنانی شروع کرتے ہیں بیٹ بول پہ اور ڈریم یلیون چکے ہیں وہ کر رہے ہیں بال ٹیم کر رہی ہیں تو ڈپلیسی نے ٹاس جیتا کر رہے ہیں بال ٹیم ان کی تو بیٹنگ کون کر رہا ہے پھر کولکاتا بیٹنگ کر رہا ہے ٹاپ فور پیر ایمپورٹنٹ تو یہاں ہم لکھ رہے ہیں چار پیر ایمپورٹنٹ ایک پیر بڑا سکور کرے گا اور ایک پیر لگ بھگ چالیس کے آس پاس کرے گا تو دیکھیں جیتا ٹاپ فور پیر ان کے کون ہے کولکاتا سائیڈ سے چار بڑے پیر کون ہیں ٹاپ پیر چار رہانے وائنک نتش اور ایر تو تین ہی ہم لے سکتے ہیں تو میرے اکار ایر کو بھی رانا جی کو بھی وائنک ایر کو بھی تینوں کو لینا پڑے گا دوستو بڑی آف آم میں چل رہے چوتھے کام رسک کے طور پر چھوڑ سب ہمیں ایک ٹیم سے نیلی سکتے نا ہمیں دو ٹیم میں بنانی ہے سوری ہمیں دونو ٹیم سے دپلیسی کے کون دیکھے جرہ دپلیسی سائیڈ سی دیت بولرز کون کون ہے محنت لگتی ہے دوستو اگر کچھ پانا ہے نا محنت کرنا سیکھ لی ہرشل وڈیل اور سیراج دونو ہی بار چلی دونو پیر مل چکے سر راج اور ہرشل وڈیل دونو کو لے بیل 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 اپشن فر فرنس یل تینو لینے آپ کو اوکی اوکی تینو پیار لینے آپ کو تو ٹاپ میں ان کا نام آئے گا اور انجر آوٹ کنام آئے گا اور ایک فنیش شر امپور ایمپور 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 آنہ او اولی چار سے پانچ ویگت تو فیفتھ بولر لینا آپ کو ایک ایک آپ کو سیکنڈ پیس سر لینا ہے تو فنیش شر بار میں دیکھتے پہلے فیفتھ بولر یہ آگئے فیفتھ بولر کول کھاتا کہ اور ایک سیکنڈ پیس سیکنڈ پیس سر انتا کون آئے گا سٹارٹنگ میں اومیش یا ماوی ہو سکتا ہے ماوی ہو سکتا ہے وہ سیکنڈ پیس سر دوستو آنا اب اس کو لیا کتنی لوگ نے ایک میچ کی پر بولنگ اگر آپ لینا چاہو تو ایک اکاش دیو آپ کو چار اوبر کر دیکھا بند آٹھ کرن میں مل رہا سدھارت کول پچھلا میچ کھیلا تھا تو یہاں پہ کولی لکھا پلی پلی آسٹ میچ یہ غلط آگیا ڈریم یلیون پہ تو ڈریم یلیون پہ تو آگیا لیکن بیٹ بول پہ دیکھتے کتنے کریڈ بچتے ہیں ہمارے پاس انجراوت لیا ایک کوہلی ڈپلی سی ایر رانہ رسل کو لیا گیا مابی کو لیا گیا سراج کو لیا گیا ان کو لیا گیا ایک بند اور لیا ایک اور کس کو لیا ایر ایر کو لیا گیا تو یہاں پہ دس کریڈ بچتے ہیں تو یہاں پہ چاہیں تو ونندو کو لے سکتے ہیں دیکھیں ڈریم یلیون پہ ونندو کتنے کا مل رہا دوستو دیکھیں کس بڑے پلیر کو چھوڑ آئے ہم نے کارتک کو چھوڑ آئے ونندو حسارنگا کو چھوڑ آئے کارتک کو لیا جائے گا جس کے ساتھ جنتا ہے آئے ونندو کے ساتھ بھی اچھی جنتا جاری ایسی بات نہیں تو چلی اب بار یہ کیپٹن اور وائس کیپٹن کی تو ہماری پچھ ریپورٹ کے اگورڈنگ کیپٹن ائیر سب سے سیف کپٹن مجھے لگ رہے ہیں تو میں ارے دوسرا دوسرا تاریخ کو لگ کام نی کیا دوسرا جی لکھ چل گیا آئی صاحب کر رہے ہیں والنگ جیت کے بھی آرہ آلنگ کر کم آ تو دوستو آئی کر رہے آلنگ تو بیٹن کون کر گا دوسری شیئر آنا تو دوبلاسی کی ٹیم کر رہی بیٹن پہلے چار میں س اک پیلے ستر مارے گا چالیس مارے گا دو لگ بگ چھوٹے سکر پہ آؤ جائیں گے تو کون ہے ان کے ٹاپ چار وہ دیکھنے پڑھیں گے ایک بار یہ چار مجھے لگتا یہ دون لے تین لے لینے چاہیے لیکن کارتک کو چھوڑنا بھی رسکی لگ رہا مجھے تو کسے چھوڑیں دوستوں ایک دوویدہ جنک ستھیتی رسک لیتے ہیں کارتک کو کوہلی سے زیادہ پریفرنس دیتے ہیں نئیر کوہلی کو بے آسی پرتیشہ جنتا نے لیا تو ایک رسک دوستوں انوچ راوت کو چھوڑ رہے ہیں لیکن انہیں بھی چھوڑنے کا دوستوں من نہیں کر رہا میرا یہ انہوں نے بھی بیٹنگ ایک طریقے سے کافی بڑی جا کی تھی اور کیچیز پکڑی تھی وکڑ کی پنگ وکڑ کی پنگ کی تھی کیا انجراوات نے دیکھے جارہا ان کی طرف سے وکڑ کی پنگ اس نے کی تھی ہمارے کنفیوز ہو رہا ہوں یہاں سے پتہ لگ جائے گا نیم وکڑ کی پنگ تو کارتک نہیں کی تھی تو دوستوں انجراوات بھی ویسے بہت تگڑا کر کے جا سکتا ہے لیکن لیکن میں رسک کے طور پر ابھی کے لیے چھوڑ رہا ہوں اگر موقع لگا تو میں لے لوں گا ٹھیک ہے ڈپلیسی یا اجراوات میں سے کوئی ایک بندہ آپ لے لینا آپ کی پرچی ٹھیک ہے تو کوئی تین ہم نے لے لیا ان کے اس کے بعد دیکھتے اپنی پیچری پورٹ دوبارہ دو چار وکڑ گریں گی کہ اویل تو دیتھ بولر لینے تو بینگلو دوسری ڈیم سوری کولکاتا کہ دیتھ بولر کون کون سے وہ دیکھنا پڑے گا ایک بار آپ کہیں گے یار اتنی محنت کون کرتا ہے ٹیم بنانے میں آپ دیکھ رہے ہو یار پیچری پورٹ سو پرتیشت کام کر رہی ہے تو محنت کون نہیں کرے گا بولتے بولتے تھک گئے دوستوں ماوی رسل سنیل نرائن ماوی اور رسل کر رہے ہیں موسٹ لی تو تو ماوی کہاں پہ ہیں ماوی آگئے رسل آگئے سنیل نرائن بھی کر رہے ہیں ان کو بھی ویٹنگ میں رکھا جائے گا فیلحال یہ دو کر رہے ہیں اس کے بعد سیکنڈ ایننگز میں چلتے ہیں سیکنڈ ایننگز میں ٹاپ تینوں لینے ہیں ٹاپ تین کون کون ہے رانا جی ہیں وہ انکٹیش ایر ہے اور رہانے ہے لیکن ایر کو تو چھوڑی نہیں سکتے لیکن دوستوں میری ٹیم منا کر رہی ہے انہیں لینے کے لیے میری پیڈکشن منا کر رہی ہے اس کے بعد ایک فینشر آپ کو لینا ہے چار پانچ بکڑ گریں گی تو فیفت بولر آپ کو لینا ہے تو فیفت بولر پھر ان کا ہرشل پٹیل ہے انڈیو بولنگ کرتا آکے ایک بولر آپ کو اور چاہیئے اور کیا لکھا انہیں آلسو سیکنڈ پیسر سیکنڈ پیسر کون ہے ان کا دیکھیں جڑا بینگلور کا سیکنڈ پیسر کون ہے سیراج ساڑھے آٹھ کرڑ بچ کئے آپ کسی کو بھی لے سکتے ہو تو دوستو ایر تو نہیں لے سکتے انو جراؤت لے لیتے ہیں پھر اور کیا رسک ہے کسی کو بھی لے سکتے ہیں لیکن بہت بڑا رسک ہم نے لیا ہے کارتک کو چھوڑا ہے ہم نے اگر آپ لوگ چاہیں کارتک بول گیا شرہ سیر کو چھوڑا ہے اگر آپ لوگ چاہیں پوائنٹ فائی بچے ہیں نیتے شرانہ کو نکال کے اسی ٹیم کے شرہ سیر کو لے سکتے ہو اگر آپ لوگ چاہو تو ٹھیک ہے ڈیسیزن ایز یوز کیاپٹین اور وائس کیاپٹین سیم ٹیم ایک بار بیٹ بول پہ بنا کے دیکھتے ہیں وہاں پہ وہاں پہ آپ لوگ رہانے کو نکال کے لے سکتے ہو رہانے کے چانس تھوڑے کم ہے چلنے کے تو رہانے کی جگہ آپ لے سکتے ہیں انوجراؤت کا ہم نے لے لیا ہے شاید دیکھیں جارہ ٹیم کوہلی رہانے رہانے نیتی شرانہ ڈپلیسی کوہلی ان دونوں کو لیا گیا ہے ہرشل، سیراج اور ماوی ماوی، سیراج، ہرشل ٹھیک ہے کیپٹین بتائیے دوستو تو ہم نے کہا ایک بڑا سکور کرے گا بندہ تو یہاں پہ پھر ہم کس کو بنائیں رسک لے کے دوستو ویرات کو بنانا چاہو گے جی نہیں دوستو ڈیتھ بولر کیا نامینکہ رسل کو کیپٹین بنایا جائے گا اور ویسی بنایا جائے گا اسی ٹیم کے کس کو وینکڈیش ایئر دوستو یہ دیکھئے وینکڈیش ایئر کو کیپٹین بنایا جائے گا اس ٹیم کی خاصیت آپ کو کیا لگی ایک بار ہم بیٹ بول پہ پہلے بنا لیں اس کے بعد جیسے میں نے بولا یہ لیگ ابھی آپ کو بہت سستی شو ہو رہی ہے تو ہم جوائن کر لیتے ہیں بعد میں پتہ نہیں دوستو ریٹ بڑھ جائے تو ابھی جوائن کر لیتے ہیں ہا نا ہیٹو ایڈ بھی میں نے آپ کو بول دیا کون کون سے آپ کو کھیلنے آپ وہ کھیل سکتے ابھی جوائن کر لیتے ہیں کیا پتہ کل کو ریٹ کیا ہو جائے تو دوستو ویڈیو کیسے لگی لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے دھنیا بات